نمشکار دوستو اس کوڈا سلاویہ کا ایمبیشن ویرینٹ جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے بائی سب بہت زیادہ بڑیا ہے گاڑی سیڈین ہے پریمیم کار ہے اگر میں اس کی ایک شورم کی بات کروں تو تہرے لاکھ انیس ہزار روپے ایک شورم کا اس کار کا پرائز ہے اور اگر ہم اس کی کی بات کریں تو اس میں آپ کو اس طریقے کی سمارٹ اینڈ فلپ کی کا اپشن اس میں آپ کو فرنٹ پہ اگر ہم نظر باریں گے تو فرنٹ پروفائل پر سامنے آپ کو ایک بہت بڑی سی سگنیچر گریل دیکھنے کے لئے مل جائے گی اور پورا پورا فرنٹ آپ یہاں سے کلیر لی دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہاں پہ اس کوڈا کا ایک لوگو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اور یہاں پہ پورا فیچر جو ہے اس کا اس موگ میں رہنے والا ہے اور ہائیلوجن میں پورا سیٹ اپ دیکھنے کے لئے ملے گا ہائی بیم لوگ بیم کا یہاں ایک ڈی آر ایل مل جاتی ہے نیچے فوگ لیٹ کا اپشن آویلیبل ہے تو اب بات کریں گے تھوڑی سی سائیڈ پروفائل کی سائیڈ پروفائل میں آپ کو اس میں بہت زیادہ بڑھیا بھائی لمبی چوڑی سی دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے اور یہاں پہ یہاں پہ سیلور گلر کے یہ آپ کو الائی دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں کمپنی فٹیڈ ہی اور ایک بات اور سکسٹین انچیس کے اس میں آپ کو ٹائر ویل مل جائیں گے اور یہاں پہ انڈیگیٹر کو اپشن آویلیبل ہے اور اس کے اور بیم آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں فولڈیبل بھی ہیں انہیں آپ فولڈ بھی کر سکتے ہیں الیکٹریکل ایڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ اپشن بہت زیادہ بڑھیا ہے تو اس طریقے کا یہاں پہ بھائی صاحب پورا کا پورا سائیڈ پروفائل فرن پروفائل میں نے دکھا دیا آپ تھوڑا سا اس طرف ہو رہا جاتے ہیں اس طرف میں آئیں گے تو بھائی صاحب یہاں سے دیکھیں آپ گاڑی کے لکس کیا آ رہے ہیں بڑا بڑا پریمیم سا فیل ہوتا ہے گاڑی کو دیکھ کے اندر چلیں گے تب تو میں آپ کو الگی چیز کی سیر کروں گا باہر سے دیکھیں بھائی صاحب بھائی صاحب سائیڈ سے دیکھنے میں کافی لمبی لمبی گاڑی لگتی ہے اونچی سے بھی چوڑی سے بھی کافی زیادہ ای بی ای ای بی ای ڈی ٹریکشن کنٹرول ہیلول کنٹرول جیسے سیفٹی فیچر اس کے اندر دیے گئے ہیں وہیں اگر فیول ٹینگ کی بات کی جائے تو فیول ٹینگ اس میں آپ کو 45 لیٹر کیپی سیڈی کا مل جاتا ہے جس کو آپ باہر سے ہی اوپن کر سکتے ہیں اندر سے اوپن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے پیچھے کے ویلز میں آپ کو ڈرم بریک دیکھنے کے لئے ملتا ہے اور آگے آپ کو ڈسک بریک دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں یہاں پہ وہ شارف انٹینو اور اس والے ویرینٹیں آپ کو سنروف نہیں ملتی ہے وہیں اگر ہم پیچھے سے بات کریں گے اس کے گراؤنڈ کلرنس بھی بہت زیادہ اچھا خاصہ مل جاتا ہے اس گاڑی میں آپ کو 197 mm کا اس میں آپ کو گراؤنڈ کلرنس مل جاتا ہے تو وہاں سب 179 کا گراؤنڈ کلرنس بہت اچھا خاصہ دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اس گاڑا کے بہت بڑی سی برینڈنگ یہاں دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے ریورس پارکنگ سینسر اور اوپر کیمرہ دیکھنے کے مل جاتا ہے وہیں بوٹ اسپیس اوپن کر کے بات کریں تو ہم آپ کو 521 لیٹر کا بہت بڑا سا بوٹ اسپیس دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے وہیں نیچے کی اور اگر اس کے ہم اوپن کر کے دیکھیں گے تو یہاں اس پیر ویل باقی بہت ساری چیزیں بھی ملتی ہیں اس کے اندر جیسے کی آپ کو فرسٹ ایٹ کیٹ اور باقی پر فیوم وغیرہ اس خوڑا کے ساری چیز یہاں پر آپ کو ملتی ہے دو پلوز وہاں دیکھنے کے لئے مل جائیں گے جو اس کی تیل لائٹ ہے بڑے بھائی یونک سی اونچی اونچی سی دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے یہ بہت زیادہ بڑھیا چیز ہے اس والے ویرینٹ میں آپ کو صرف دو ہی ائر بیکس ملتے ہیں اور اس کا جو اپر ویرینٹ ہے اس میں آپ کو فور ائر بیکس مل جاتے ہیں اور اس میں پیٹور اپشن بھی آپ کو دو مل جائیں گے ون پوائنٹ لیٹر میں اور ون پوائنٹ فائف ٹربو کا بھی اس میں اپشن آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا اب چلتے ہیں بھائی سب تھوڑا سا پیچھے کی اور تو بھائی سب اسپیس کے معاملے مگر دیکھا جائے تو اس طریقے کے بڑا سا اسپیس آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے یہاں پہ کروم میں دو رینڈل مل جاتے ہیں اور اس کے برابر میں ڈبل ٹون کلر میں سوف ٹچ کے ساتھ یہاں مل جائے نیچے بوتل ہولٹر مل جاتا ہے آپ کا اور یہ جو آپ پارٹ دیکھ رہے ہو نا یہ ایک ایکسیسریز کا پارٹ ہے یہ کٹنس والا اس کو آپ ایکسیسریز میں لے سکتے ہیں باقی بھائی سب اگر بات کی جائے سیٹس کے تو یہاں پہ سکسٹی فورٹی کی پوری ریکلائن آپ کر سکتے ہیں یہ اس کا سکسٹی کا پارٹ ہے اور وہ والا آگے فورٹی کا ٹھیک ہے تینہ ہیڈریسٹ ملتے ہیں جو کی آپ کو ایڈیسٹیبل ملتے ہیں اور پیسنجر کے لیے آم ریسٹ بھی مل جاتا ہے لیگ روم کے لیے بہت بڑا سپورٹیو والا ایریا مل جاتا ہے آپ کو بہت بڑیا ہے لیگ روم میں کوئی دکت نہیں آنے بلکل بھی اور پیچھ آپ کو اس ایونٹ مل جاتے ہیں دو ٹائپ سی کے یو ایس بی چارجر آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں یہ بھی چیز بہت بڑیا ہے آگے فرنٹ کا بحیث ہے پورا کا پورا کیون کا محول یہ والا ہے بہت بڑیا والا یہاں پہ آپ کو ایلیڈی مل جاتی ہے پروپر دیکھنے کے لیے جو کی بہت بڑیا تین تین ہیڈریسٹ ایڈیسٹیبل جو ہیں تھوڑی سی کشننگ کا بھی آنند آپ لے سکتے ہیں بہت بڑیا چیز یہ بھی مل جاتی ہے آپ کو الگی فیل کیلے سینٹری اس میں آپ کو مل جاتی ہے فرنٹ کی فرنٹ میں یہ والا محول آپ کو اس طریقے کا پورا کا پورا دیکھ جائے گا بھائی سب لا جواب سا تو یہاں پہ اور بیم کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ الیکٹرکلی فولڈ بھی کر سکتے ہیں پاور ونڈوز میں ون ٹائم اپ اینڈ ڈاؤن مل جاتی ہے یہ چیز بہت جوادہ بڑیا ہے مجھے تو اس میں بہت بڑیا لگی سیٹس تیج فیبرکس میں ملیں گے ریکلائن کر سکتے ہیں ہائٹ ایڈسمنٹ کب اس میں آپ کو اپشن یہاں سے دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے ٹھیک اور بھائی سب ایک چیز اور بتا دیتا ہوں یہاں پہ کچھ آپ دیکھیں گے لائٹس کے کنٹرولز کچھ اس طریقے کے آپ کو دیئے ہوئے ہیں یہ والے اور یہاں سے اپنڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور ایک چیز یونک ایسی وینٹ کی یہاں پہ شیپنگ دیکھیں کتنے لا جواب والے لگ رہے ہیں پش بٹن اسٹرٹ اپ کو یہاں دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اب بھائی سب گاڑی میں بیٹھ کے بات کریں تو اندر بیٹھ کے بھائی سب ایک بڑا دھانسو والا فیل آ جاتا ہے گاڑی کے اندر بیٹھ کے اور ڈیش بورڈ کے اگر بات کریں بلکل ٹوپ موسٹ والا فیل کراتا ہے اگر تم ہے تو ہارٹ ٹیچ میں مگر تھوڑا سا کچھ جادہ ہی نیکس لیول والی چیز دی ہوئی ہے تو یہ چیز بہت بڑا ہے بنا دیتی ہے اور بھائی سب یہاں سٹیرنگ کے بات کریں یہاں ہون کی پلیسمنٹ بہت بڑے لیدر فرنش کے ساتھ ایک دم دیکھنے کے لئے یہاں ایم آئی ڈی کے انفوٹینمنٹ کے کنٹرولز یہاں پہ آپ کو ایم آئی ڈی کے سارے کنٹرولز دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں نیچے اگر اس کے ایڈجسٹمنٹ کے بات کریں ٹیلٹ بہت بڑی ہے اور اسی ٹیلیسکوپک بھی اس کو ایڈجسٹ آپ کر سکتے ہیں یہ چیز بہت بڑی ہے کروز کنٹرولز آپ کو مل جاتے ہیں وائپرز کے رائٹ سائیڈ میں کنٹرولز مل جائیں گے یہ بھی چیز بہت زیادہ بڑی ہے ایم آئی ڈی میں آپ کو فل سسٹم دیکھنے کے لئے ملتا ہے بیچ میں ایک ایم آئی ڈی مل جاتے ہیں تو بھائی سب اس میں آپ سبھی چیزیں یہاں دیکھ سکتے ہیں ٹائم اور ایوریج کی اس میں آپ کو ایٹ انچز کی بلکل انڈرویڈ اوٹو ایپل کارپلے ڈسپلی دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے جو پوری بہت زیادہ اوٹومیٹک والا سین بھائی سب دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے ٹچ ریسپونز بہت زیادہ نیکس لیویل والا فیل ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری کنیکٹیوٹی دیکھنے کے لئے مل جائیں گے آپ کو جیسے کی بلوٹووٹ کنیکٹ کرنا ہو آپ کو باقی بہت ساری اوپشنز مل جاتے ہیں سمارٹ فون کنیکٹ کرنا اور اوٹو ایپل کارپلے کی ساری چیزیں اس میں آپ کو لنک دیکھنے کے لئے مل جائے گا اوہ در اوہ در وائز کار کے بارے میں کچھ فیچرز دیکھنے ہو تو وہ بھی آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائیس اب اس طریقے کا بلکل آپ کو انفرٹینمنٹ کا بہت اچھا کنٹرول یہاں دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے وہیں ٹچ کی بات کروں اور اس کو آپ کلوز کر کے رکھنا چاہے یہ سب اس طریقے کے آپ رکھ سکتے ہیں اور وہیں اس میں ایک چیزوں نوٹیفکیشن دیکھنا چاہے تو یہاں پہ آپ کو اس کی بیٹنے ساؤنڈ وغیرہ یہ سارے اوپشنز بھی یہاں پہ دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں تو بہت سب اس طریقے کا ہے اور اس میں آپ کو فلی ایک دم اس میں چار سپیکرز دو ٹوٹر کی پلیسمنٹ مل جاتی ہے بیچ میں ہزار لائٹ ایسی اوٹومیٹ کلائمیٹ کنٹرول ملتا ہے یہاں پہ دو ٹائپ سی کے اوی اوی ایس بی کمپورٹ یہاں پہ مل جاتے ہیں تھوڑا سا سپیس یہاں پہ سکس کے ایر میانیول ٹرانسمیشن اوپشن یہاں مل جاتا ہے آپ کو دیکھنے کے لئے یہاں پر آپ کو بہت سا لوگ ان لوگ اور یہاں پہ اوٹو سٹارٹ کا اوپشن بھی مل جاتا ہے ٹویل وڈ چارجنگ سوکیٹ دو کپ ہولڈر اور یہاں پہ تھوڑا سا سپیس مل جاتا ہے دیکھنے کے لئے کلو بوکس میں دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو کولنگ کا اوپشن بھی مل جاتا ہے اگر آپ کو کوئی بوتل وغیرہ رکھنی ہو پانی ٹھنڈا کرنا ہو کر سکتے ہیں اوپر آپ کو ایل ایڈی کا اوپشن بڑھیا ہے یہاں پہ بیچ میں سن گلاس ہولڈر آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو میرر مل جائے گا اور یہاں پہ آپ کو کوئی بھی وینٹی میرر نہیں ملتا ہے اب چلتے ہیں بھائی صاحب انجن کی اور انجن اوپن کرتے ہیں تب دیکھتے ہیں انجن کے بارے میں تھوڑے سی بات کر لیتے ہیں پاورفل چیز تو بھائی صاحب اس میں انجن کی بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کو پورا بو نٹ کا لی آؤٹ اس طریقے کا مل جاتا ہے بڑا نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن کا یہاں پہ آپ کو بڑھیاں مل جاتا ہے ون لیٹر کا ایم ٹی سیلنڈر پیٹرول انجن پاورفل والا دیکھنے کے لیے آپ کو مل جائے گا جو کہ آپ کو ایک سو پندرے کے بی ایچ پی پاور نکال کے دے دیتا ہے اور انیس کا مائلیج آپ کو اس کار میں دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے نینٹین کا ایوری جس میں آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو بھائی صاحب اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر سبسکرائب جرور کرنا میں آپ کو ملوں گا